حضرت شعب الاسلام کا واقعہ حضرت شعب الاسلام حضرت سالح الاسلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا کیونکہ وہ فسی البیان اور فسات و بلاغت کے مائر تھے اور اہل مجین اور اسخاب ایکہ کی طرف حبوس کیے گئے اور حقیقت میں اہل مجین اور اسخاب ایکہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں یہ لوگ باوجود بدپرستی کے ناب طول میں کمی کرتے تھے اور انصاف سے کام نہ لیتے تھے مسافروں کا راستہ منقطع کیا کرتے تھے اسی کام کی طرف حضرت شعب الاسلام کو پیغمبر بنا کر بیجا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الاخلامی سے سرفراز کیا اس لئے آپ اپنی کام کو اعلیٰ پیمانے پر دعوتِ الالحق دیتے تھے اور شہرِ مدین آپ کا وطن تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمو اور شہرِ مدین کی طرف بیجا ان کے بھائی شعب کو وہ جا کر بولے اے کام بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا ہے اور نہ گٹاؤ ناپ اور ناپ طول میں کمی نہ کرو تم کو اس سبب سے میں سودہ دیکھتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم کو اپنے گیرے میں لے گا اور کوئی بھی اس گیرے سے نکل نہیں سکتا اور اے کام پورا کرو تم اپنے ناپ طول کو انصاف کے ساتھ ات کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں نہ بچاؤ اس کے سبب سے فصاد زمین پر یہ سن کر حضرتِ شعب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا ہے شعب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال ہمارا ہے خواہ ہم اس کو زیادہ بیچیں خواہ ہم اس کو گھٹا کر فروخت کریں تم کو ہمارے وزن اور ناپ طول سے کیا کام ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کے لئے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور ہم لوگوں کو تجارت کی طرف خیال بھی تم نہ کرنا اس سے تم ہمارے کام رکاوٹ نہ ڈالنا پھر حضرتِ شعب علیہ السلام نے فرمایا ہے میری کام اللہ کی بندگی کرو اگر تم بندگی نہ کروگے اور اپنے ناپ طول میں کمی کروگے ناپ طول کو درست نہ کروگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پہنچے گا جیسا کہ عذاب پہنچائی سے پہلے قومِ نو پر قومِ خود پر اور قومِ صالحِ الاسلام پر اور قومِ لوت پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اے میری کام نہ برنگ احتا کرے تم کو میری مخالفت کی زد میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو جیسا کہ زد میں نافرمانی کرتی رہی قومِ نو قومِ خود اور قومِ صالحِ اور قومِ لوت تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے میری عرض یہ ہے کہ تم لوگ پرودگار کی طرف رجوع کرو اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو وہ بے شک میرا رب بہت ہی میربان ہے محبت والا ہے یہ فرمان حضرت شعب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب دیا اے شعب تم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تُو کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تُو ہم لوگوں میں کمزور ہے نہ ہوتے تیرے بائی بندے تو ہم تجھ کو سنگ سار کر ڈالتے یہ بھی نہیں ہے تو ہم پر کوئی صدار ہے اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی کام سے فرمایا اے کام اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اسی کی عبادت کرو مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا تسلیم کرو اور جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو ہر وقت حضرت شعب علیہ السلام کا انہوں نے کہنا نہ مانا اور سرکشی کی اور اپنی زید پر قائم رہے تو بہت ہی مایوس اور مجبور ہو کر حضرت شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کام کے واسطے بدعا کی اس بدعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراں حضرت شعب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے شعب قریب ہے کہ تمہاری کام پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا لہذا تم خوشار رہو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ اور اب تم اس کام سے دور رہو اور فرمان علیہ کو سن کر حضرت شعب علیہ السلام اپنے ایل و ایال اور وہ تمام لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب کو ملا کر وہ ایک ہزار سات سو آدمی تھے ان سب کو لے کر شہر شہر سے باہر چلے گئے یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہسنے لگے اور بولے تم پر کیا مسیبتان پڑی ہے تم کہاں جاتے ہو یہ سن کر حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو میں تم سے جدا ہوتا ہوں یہ حکم مجھ کو میرے اللہ نے دیا ہے اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا یہ فرمان حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی کام کو سنایا پھر وہاں سے چل دیئے تقریباً تین کوس کے فاصلے پر نکل گئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری کام پر عذاب الہی نازل ہوگا جب صبح ہوئی تو حضرت شعب علیہ السلام عبادت الہی میں مصبول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ کوئی مویشی نہ رہا اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی میں میرے پرودگار میں کہا جاؤں کس جگہ رہوں غیب سے آواز آئی میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو حکمی رائی سن کر حضرت شعب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود چل کر خاک ہو گئے پھر حضرت شعب علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے شہر مدین آباد ہوا وہاں کے اشجار درخت پھر ترو تازہ ہوئے خوب پھل پھول دینے لگے اور کسرت سے پھل پیدا کرنے لگے حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کی حلاق انہیں میں اپنی بدعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعب سے کہا کہ اے شعب تم اپنی کام کا غم کیوں کھاتے ہو اگر تم اپنی آنکھوں کے لئے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائے گی اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہوگا اگر تم کو دو زخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو اگر تم دنیا کے لئے روتے ہو تو تم کو دنیا دے دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے یہ سن کر حضرت شعب علیہ السلام کچھ نہیں چاہتا بس ایک آرزو میری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینہ ہے شعب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے نیدہ آئی یا جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا غرض حضرت شعب علیہ السلام بارہ برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فریز انجام دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا اور اس کی شرعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیاند میں عرض ہے اور یہ بھی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنے کے بعد حضرت شعب علیہ السلام صرف چار برس اور چار مہینے زندہ رہے اور بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ آٹھ برس تک جئے پھر اس کے بعد انتقال فرمایا موسیٰ علیہ السلام